موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جی آنا نیوز میں مجاہد بارتی ہے آپ کا سواگت کرتا ہوں آئیے رکھ کرتے ہیں آج دن مرکی خاص خبروں کی اور سوطندرتا دیوز کے اپلکش میں شہر میں نکالی گئی وشال صدبہ اونا ریلی اس بھاو ریلی کا آجن نگر پالکہ میں نیتا پرتیپک شسونیل مالویے کے تتواؤدھان میں کیا گیا جس میں دیش بکتی طرانوں پر ہر کوئی جھومتا ہوا دکھائی دے رہا تھا یہاں تک کہ کچھ سونیل مالویے بھی دیش بکتی کی طرانوں پر خود کو تھیرکنے سے نہیں روک پائے یہ ریلی شہر کے مکھے مارگوں سے گدری جہاں پر کئی جگہوں پر ریلی کا پسپو ورسہ کر سواغت بھی کیا گیا موسیقی 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 مامولی ویوات کے چلتے ایک یوک کو دھاردہ رتیاروں سے کار دیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ راگوگل کے پاس بھیسانہ گاؤں میں ایک کھیت میں گائے گسنے کے مامولی ویوات پر آدھا درجن لوگوں نے مل کر تین لوگوں کی ساتھ مار پیٹ کی جس میں ایک یوک رمیش پر دھاردہ رتیاروں سے سر پیٹ اوام ہاتھوں پر کئی وار کیے گئے جس کے بعد یوک کو گمبیر استیتی میں گناہ کے ایک نیجی اسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے یہاں اپچار کے دوران یوک کو لگ بگ سوٹا کے آئے ہیں یوک کی حالت ابھی بھی گمبیر بنی ہوئی ہے وہیں رمیش کے بھائی نے بتایا کہ آروپیوں کے اوپر اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی پولیس نے صرف معمولی دھاروں میں ہی معاملہ درج کیا ہے موسیقی 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 موسیقا موسیقا تم جانسی listening to know دل آہ... اس سوگو موسیقا موسیقا موسیقی موسیقا 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 اس کے مجھے چکارے لغے ہیں شکریہ گرام پنچائت کھریہ سے بڑی سنگھیا میں گرامیل پہنچے جلادی شکار ریال ہے گرامیلوں نے سچیب ویجی اندریادہ پر آروپ لگاتے ہوئے کلیکٹر راجز جن کو دیئے ہوئے گیاپن میں کہا کہ سچیب ان سے ہر کام کے بدلے پیسے مانگتا ہے اور یا دیوے پیسے نہ دیں تو ان کے کام رکوا دینے کی انہیں دھمکی بھی دیتا ہے وہیں گرامیلوں نے سچیب پر گالی گلوچ ایوام عبدرتہ کرنے کے آروپ بھی لگائے ہیں کون سے کاؤں سے ہیں گرام کیلیا بتا ہے کیا ہے سمجھ سے یہ ہے کہ ہمارے یہاں سچیب بیجی اندریادہ پیسے مانگتا ہے پر مانڈل کی جو پرچھی آتی ہے نا اس کے اور جو گاؤں میں کٹی وغیرہ جو سب کے پیسے مانگتا ہے اور لیٹرنگ وغیرہ سچا لائے کی پیسے ارہا کے کہا جاتے ہیں اور دھمکی مارتا ہے دھمکی دیتا ہے کہ میں نہیں کر باگ میں کچھ کاؤں سچیب کا بیجی اندریادہ سرپنج مزیلال چندیل گالی گلوچ کرتا ہے بھائی تمیج بولتا ہے آپ کا نام میرا نام پرشتم داگر وائڈ کرمان 19 نئی بچتی کشمودہ کے نواسی پہنچے کلیکٹر کار لیا لائے وائڈ واسیوں نے کلیکٹر سے ان کے وائڈ کی جرد سرکوں کے سمبند میں شکایت کر اس سمسیہ کا نراکن کرنے کی گوہر لگائی ہے ساتھ ہی وائڈ واسیوں کا یہی بھی کہنا ہے کہ وہ اس ماملے میں نگر پالی کافی جا چکے ہیں پر ابھی تک وہاں سے بھی اس سمبند میں کوئی بھی کارلوہی نہیں کی گئی ہے انتطہ پریشان وائڈ واسیوں نے آج اپنی سمسیہ کلیکٹر کے سمکش رکھی میرے نام ہے گواندہ بیٹا کہاں رہتے ہیں میں کسما دا بیٹا ہوں بتا کیا سمسیہ لے کے آنے سمسیہ یہ ہے کہ کھمہ پیٹریز لے کے جو جو ہنیبس کی بسی ہوئی ہے وہاں پر جو مین روڑ جو ہے اس میں چار پانچہ کے ایسے سے گڑھے ہیں بوٹے بوٹے اس میں پانی بھرہ آبی بھی اور باقے باوجود کے جہاں سے جو اسکول کے لیے بچے آتے ہیں وہ آنے میں ان کو پرسانی آتی ہے اور جہاں کے جو گریب لوگ جو بستی میں رہتے ہیں وہ کام پہ جاتے ہیں محلہ کام پہ جاتی ہیں تو ان کو وہاں سے نکلنے میں پرسانی ہو رہی ہے کہ ان سے پرسانی میں اور گلی گلی میں بھی کچڑ ہو رہا ہے نہ تو وہاں ملتا کوئی سبدا نہیں ہے ایسی پانی کی بھی تھوڑی سبدا ایسی سمسے پڑی ہیں اس مامل میں نگرپالکہ نہیں گئے کیا نگرپالکہ میں بھی ہم لوگ گئے ہیں اور ابھی دیا اور پہلے سے ہماری مہنگ چلے ہیں نگرپالکہ میں بھی ہم کمپلینٹ کر چکے ہیں کوئی نیرہ کرن نہیں لکھلا بھی ابھی تاکہ ہو جاتا ہے ایک ٹرالی بیج دیتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں بہت کام سکم لائے تو پہجاہ ساٹھ ٹرالی پہنچے ہیں مالبہ تو تو ان کی سمسیہ ہلو پان سمبھاگ اس طریقے ہوگی پرتیوگیتا کا آج سے گناہ میں ہوا آرم اکت پرتیوگیتا کا آرم جلہ شکچہ عدی کاری کے نیتراتو میں کیا گیا ہے جو سترہ آگچ سے لے کر انیس آگچ تک چلے گا غرطالبے کی اس پرتیوگیتا میں گناہ سہیت شوپری گوالی ار ایوام شوپر جنوں کی ٹیموں نے بھی حصہ لیا ہے اکت آیو جن اسثانیے سنجے اسٹیڈیم میں کیا جا رہا ہے ایوام شوپری گوالی ار ایک پرتیوہ اچھا نا جی ہے دیکھ اپنا بھی کہہ لے نا پیلوں پر چھپکا دے نا ساتھ کا لئے اچھا لئے جلا سیچھا ادھیکاری جی کے نیترد میں سمبھاگی ستری پیتیوں تک آئے 17 سے 19 اگس تک یہاں عید کی جارہے ہیں اس میں چار جلوں نے مدی پردیش شکچک کانگریز کے کاری کرتاؤں نے اپنی ساتھ ستری مانگوں کو لے کر جلا کلیکٹر کو سوپا گیا پن آج یہاں گیا پن کلیکٹر دوارہ مکہ منتری اوام شکچا منتری کے نام سوپا گیا جس میں کافی سمائے سے شکچکوں کی لمبت مانگوں پر پنہ پرشاہ سن کا دیان آکرشت کیا گیا ہے مرد پردیش شکچکوں کی مانگوں کو لیے اندرانتر پریا ست ہے جبت کئی بار شرنا بھی دیا گیا پردیش شکچکوں کی مانگوں کو لیے اندرانتر پریا ست ہے سترہ اگسر تیران تیرانتر پریا ست ہے اپنے پرمک مانگ یہ ہے کہ ہمارا سائک سکشک جبتہ نکھ ہوا ہے تب سے ایک ہی پتھ پر زرانتر کاریے کر رہا ہے اس کی کاریے میں احرات ہوتا ہے اس لیے ساتھن سے ہماری یہ مانگ ہے کہ اس کو جب کرمونتی دی ہے ساتھنک اوپر کوئی بھی آرکھ بھار نہیں پڑتا ہے اس ستیم اس کو سائک سکشک سے اس سکرین سکشک کا بدنام دے دیا جائے پرمک مانگ یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ آل کمپن اکٹیوں میں تیٹی اور ساتھر کا پریقشا کہ جو بات دیتا ہے اس کو سماسک کیا جائے تو خنیمان بیتر مانگ یہ بیاکشاتوں کی تھی برسی والی بیاکشاتوں کی ان کو خنیمان کا بیتر مانگ دے دیا جائے کنتو سکشک سمبرگ میں سائک سکشک سکرین سکشک اور خودمین سکشک یہ بیتر مانگ ہی دیا جائے ان پرمک مانگوں کے لے کر کے مردے پردے سکشک جن سمسیاں جن سمسیاں کو لے کر باموری ویدھائیق ملے کلیکٹر سے آج باموری ویدھائیق مہیندری سنگھ سی سوریہ نے ان کے ویدھان سباششتر کی کئی سمسیاں کے سمبند میں کلیکٹر راجش جن سے ملاقات کی جن میں مکھی سمسیاں سکول، سچائی ویباگ اوام شستر لائسنس سمبندی بتائی جا رہی ہیں بہت سمسیاں سی سمسیاں خیل میں کچھ سمسیاں کچھ سچائی نوگا کی تھی کچھ ٹائبل کی تھی کچھ باردیوں کی وجہ اسے لوگوں کے مندل کو کو شرط لائسنس کا مانگ لیتا ہوں اسی سمجھن میں آج آئیتا ہوں اور دلہ دیش مانگ لیتا ہوں میرے گراش وشن دیا ہے کہ وہ کاریوں کو نشکل کرنا ہے میرے سمجھن سمجھن میں آنگن باڑی کا ماملہ ہے کیا ماملہ ہے پورا کوئی ماملہ نہیں ہے میں نے آٹھ تاریخ کو جنپسیوں کو پتا دکھا تھا کہ پترہ گرس کو آنگن باڑی میں اس کا لوگ آفت کرنا چاہتا ہوں اور آنگن فانن میں ہی کسی نیکس جو بھی سمباد ہیلتا کی کمی رہی ہوگی جنپسیوں میں آجلا پنچاہ دردکشن میں آنگن فانن میں چودہ تاریخ کی شام کو جا کر انہوں نے کر دیا اور میری جانکاری میں بھی نہیں تھا وہ کیونہوں نے اس کا لوکارپن کر دیا کیونکہ میری تیتھی پیرے سے سنشت کی اور جنپسیوں کو انفارم بھی کر چکا تھا اس لیے سب 15 تاریخ کو میں نے بھی جا کر چھوڑے اس کا جب لوکارپن کرنے کے بعد جب میں نکلا کچھ بھی کارن رہا ہو میں نے کہا سمباد ہیلتا بھی ہو سکتی ہے جگبت سیو کو معلوم تھا کہ بدھائک نے پتر لکھا ہے تو شاید انہوں نے اس کو گنبیتا سے نہیں گیا اسکولی بچوں نے وردی آشرا پہنچ کر بزرگوں کے ساتھ منایا سوطنتا دیوست ساتھ ہی بزرگوں کو خاص سامگری بھی کی وطرت آپ کو بتا دے کہ استھانی دارال ارکم پبلک اسکول کے بچے سوطنتا دیوست کے اپلکش میں اپنے اسکول میں جھنڈا بندن کے بعد نانا کھیڑی اسکول اپنا گھر ورد آشرا پہنچے جہاں بچوں نے وہاں موجود سبھی بزرگوں کو مٹھائی اوہم خاص سامگری بھیٹ کر سوطنتا دیوست کی شب کامنایاں انہیں دی تاتھی بزرگوں نے بھی بچوں کو خوب دعاوں سے نوازا اسکول پرچار راتیق قریشی نے بتایا کہ وہ بچوں سے ہر ورس سوطنتا دیوست پر اس پرکار کے پونیتکار کرواتے ہیں اس موقعے پر بچوں کے ساتھ اسکول کا سمشت اسٹاپ بھی اپستت رہا اس پرد آشرا پرد آشرا پہنچے ملوک دار آلارٹا پبلک اسکول کی طرف سے داکٹرہ میں ہم یہ سوٹن سرہ دیوست کے اپلاکس میں ہم لوگ بچوں کو لے کے پیشلی بار بھی آئے تھے اس بار بھی آئے ہمارا یہی مقصد ہے کہ بچوں کے اندر ایسی وہ پیدا ہوئے ان کے اندر بھاونہ ہے کہ وہ بڑوں کی بھی عزت کریں اور سمبان کریں اور یہ بزرگ جتنے یہاں پہ ہیں ہمیں سینئر سیٹیزن جہاں پہ ہیں جو لوگ کسی وجہ سے یہاں بزگاش ہم میں رہ رہے ہیں یہاں پہ ان لوگوں کا بھی پڑھا ان کا دل لگے اور ان کو بھی ایسا محسوس ہوگی نہیں ہمیں بھی کوئی اپنا اپن کو محسوس اس کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پہ ہر سال آتے ہیں اور سال بسکٹ وغیرہ اور سوٹ وغیرہ دیتے ہیں ہر بار آکے اس بار بھی ہم نے ایسا میشن کیا ہے بچوں کے طرح دلوائے ہم نے سب کو راشتری سو دیسی سرکچہ سمیتی نے چلایا چائنا سامان کا ویرود ابھیان اس ابھیان کے ذریعے سمیتی کے ساتسیوں نے چین کی چن ہوتی ہیں اور ہمارے کرتب وینامہ کارکرم کے ذریعے آم جن کو جاگروپ کرنے کی کوشش بھی کی آج یہاں پر لکشمی گنج بیپاری سنگ کی اور سے یہاں پر لکشمی گنج بیپاری سنگ کے بیپاری گھٹے ہوئے ہیں اور ادیش یہ ہے کہ جو چائنا کا سامان جو وہاں سے آرہا ہے چائنا سے اس سامان کا ہمیں بھروت کرنا ہے کیونکہ چائنا کی بہت ساری نیتیاں ایسی ہیں جو ہمارے دیس کو بہت نقصان پہنچا رہی ہیں کئی سامان وہاں سے جو ہے غلط طریقے سے آرہے ہیں اور سبھی بیپاریوں نے آج یہ پرتیگہ کی ہے کہ یہ تھا سمبھو وہ چائنا کے مال کا بھروت کریں گے یہاں سبھی لوگوں نے سبق لی ہے کہ یہاں چائنا کے مال کسی طرح کا مال نہیں بہنچے جائے گا اور آج اس سبا کے ماتیم سے گوشٹی کے ماتیم سے ہم یہ سندیز دینا چاہتے ہیں گناہ کے سارے بیپاری بندوں کو کہ وہ چائنا کے سامان کا بھروت کریں اور راست نیرمار میں اپنا سہیوگ دیں آرون میں آئیجد ہوئی وشال کسان آکروش ریلی یہ ریلی آرون بلک کانگریس کے تتوہ ودھان میں آئیجد کی گئی جس میں بھب و سبا کے بعد کسانوں کی سمسیاں سے سمبھدد کی اپن تحصیل دار کو سوپا گیا اس آکروش ریلی میں ہزاروں کی سنکھیاں میں کسانوں نے بھاگ لیا موڈی جی بہت جوڑ سے بولتے تھے کہ آپ بھاچپا کی سرکار پورے دیش پہ بناو تو کتنے روپے کھاتے میں آنے والے ہیں پندہ لاکھ روپے ہر اندرکتی کھاتے میں آئیں گے تو سب کو لگا کہ ہاں واقعی میں اگر ہم سب مل کر بھاچپا میں ووٹ دیں گے تو شاید اتنے پیسے آ سکتے ہیں اور پھر جب چنا ہوئے تین سال پہلے تو بھاچپا کو پورے دیش بھر میں بہت موٹ ملے تھے اور ان کی سرکار پورے دیش میں بنی تھی اس کے بعد جنتا کو لگا کہ اب شاید ہر کھاتے میں پندہ لاکھ ہوتے آنے والے ہیں لیکن اس کے بعد موڈی جی نے پہلے کہا کہ میرے سریاں بھائیوں بھینوں پاروں سے ہمارے صحیح ہوگی لاکھ ایس جین کی رپورٹ پھر ایک بار کینٹ تھانا چھتر میں پکڑا گیا جوا آپ کو بتا دیں کہ کینٹ تھانا پر باری آسی سپرے نے ڈیجیانا نیوز کی خبر پر مہر لگاتے ہوئے اس جوے کو پکڑا ہے یہاں غور کرنے لائک بات یہی بھی ہے کہ جب سے ڈیجیانا نیوز نے جوے کے خلاف ابھیان چلایا ہے تب سے پولیس کے دوارا یہ تیسرا جوا پکڑا گیا ہے جس میں دو کار رواحی کینٹ تھانے نے ایوان ایک کار رواحی سٹی کوتوالی دوارا کی گئی ہے ڈیجیانا نیوز میں آج بس اتنا ہی کل پھر حاضر ہوں گے تب تک دیجئے اجازت نمشکار تب تک دیجئے اجازت